پتہ انچیروں کی مسلمانوں کی جانب سے چار سو سالہ خدیم خطب شاہی مسجد کی تعمیر نوک گئی اور اس کے بار کا افتتہ عمل ملا گیا علامہ مولانا ڈاکٹر محمد یوسف اللہ خادری صاحب شیخ جامع نظامے نے خطاب کیا نماز جمعہ مولانا زلفی خار نے پڑھائی اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے آج مسجد خطب شاہی کی افتتہ تخریب کے لیے رکنی اسمبلی مہیپارڈی کی جانب سے تعم سمیت دیگر تر انتظامات کیے گئے بزاتے خود رکنی اسمبلی مہیپارڈی نے مسلمان پتانچیرو کے ساتھ مل کر کھانا بھی نوش فرمایا گنگا جنری تہذیب کی ایک بہترین مثال ہے افتتہ تخریب میں ٹین نیوز اردو ایڈیٹر خیو منور صاحب نے بھی شرکت کی پتانچیرو ٹاؤن لو پرانے چھار سو سال کے نظام زمانے کے کتب شاہی زمانے کے مجید اس کو پوری طرح ڈولپ کر کے آج اناغریشن کرے پتانچیرو کے مائنارٹی لوگا یہ رائے سو چیپ گیسٹوں کو پورے میں دنیاوات کر رہا ہوں کیوں بلے تو تیلنگانہ مکہ منتری کیسی آر جی تیلنگانہ آنے کے بعد ہندو مسلم سکھ کو سائی سب جنن کو ایک طرح سامنے لے کے جا رہے پتانچیرو میں بھی پتانچیرو کے کانسنسی میں بھی ہندو مسلم سکھ کو سائی سب جنن مل کے بھائی بھائی مل کے یہاں پر آگے بڑھ رہی ڈولپمنٹ بھی سب جنن ملجل کے کام کر رہے سب جنن کو دنیاوات پتانچیرو نے چار سو سالہ خدیم خطوب شاہی مسجد کا یہاں پہ اثر نو افتتہ عمل میں آیا اور فرائیڈے کے دن ہزاروں مسلمانوں نے نماز جمعہ دا کی اور میں پتانچیرو کے تمام مسلم بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے پیارے آخا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ ہے کہ آج چار سو سالہ خدیم مسجد خطوب شاہی پھر سے آباد ہوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ ہے کہ آج پتانچیرو کی سرزمین پر جو پرانے مساجد آباد نہیں تھے وہ آباد ہو رہے ہیں اور یہاں کے عملے صاحب جناب گڑا محپا لڈی صاحب نے اس کے اندر بڑا ان کا حصہ ہے کہ وہ ہماری بات کو مان کر جو بھی ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج یہاں پر چار سو سال پرانی مسجد مجد خطب شاہی آج ناغرٹ ہوئی ہے سب سے پہلے خابل مبارک بات ہیں وہ حضرات جو اس مسجد کی تعمیر نو اور اس کو آباد کرنے میں دام درہ میں سخون خدم میں مدد کرے اس محلے کے نوجوان اور ہر عمر کے طبقے کے لوگ اس میں جمع ہوئے اور اس مسجد کو ایک نئی شکل دیئے ہیں اب یہاں کے ایرئے کے مسلمانوں کا فریدہ ہے کہ اس کو اپنی نمازوں سے آباد اور معمول رکھیں اور ساتھ ساتھ ہمارے میرا خیال ہے یہاں کے عملے صاحب کا بھی اس میں حصہ ہے رول ہے یوگران ہیں ایسا ہی ہمارے ایرئے کے جو غیر مسلم بھائی ہیں سکھ ہو عیسائی ہو یا ہندو ہو ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے اس پٹن جب یہ سنہرہ دن ہے گولڈن دن ہے کیونکہ یہ خطوب شاہی کی مجید چار سو سالہ مجید تعمیر ہو رہی ہے ہوئی ہے تو یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ ایک جہیتی قومی ایک جہیتی بڑی مثال ہے یہ کہ یہ بیت اللہ جو تعمیر ہوا ہے یہ بیت اللہ ساتھ کلام اللہ بھی ہونا چاہیے تو میری گزارش یہ ہے ہمارے مسلم بھائیوں سے ہم جو قرآن ہمارا اللہ کی کتاب ہے کتاب سمجھے پڑھنے کوشش کریں کیونکہ ہم قرآن تو اللہ کی کتاب ہے قرآن سے ہی نماز خائم ہوئی ہے تو نماز ہی پڑھنا ہے قرآن سمجھے پڑھنا ہے یہ ہمارے لوگوں کو یہ میسیج پہنچے چار سو سال پرانی قطب شاہی زمانے کی مجید یہاں پر پھر سے لوکلے ملے میپال ایڈی کے اس میں نیا سلسل سے تیار کی گیا ہے اور ہمارے پورے مسلمان بھائیوں نے اس کو تعاون دیئے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دیئے اور اس میں بھی ہمارے میلے صاحب یہاں پر آکے دیکھ کر ہائی لائٹ لائٹ ڈالے تیس چالیس ہزار کی ہے بولتے کی دال دیئے وہ روشنی پوری مجید کے اوپر آ رہی ان کو بھی ہمارے کرنٹ بھی ایک ہی دن میں آیا ان کو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے تہرے جن سے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیقی